ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ قادم کوکپارو کی نرڈز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناؤسرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاز سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز کورونا وارث کی تیسری لہر مزید خطرناک ہو گئی گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران مزید ایک سو پینٹیس افراد دم دوڑ گئے جبکہ ایک ہی روز میں دو ہزار پانس سو شیاست مریضوں کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا میرا ہمیشہ سے اعتقاد رہا ہے سمندر پار پاکستانی ہمارا عظیم ترین اساسہ ہے وزیراعظم عمران خان نے ترسلات زر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچنے پر بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا شکریہ دا کیا اکیس مئی کو یوم ایک جہتی فلسطین منایا جائے گا حافظ تاہیر اشرفی کہتے ہیں مسجد اقصہ پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا سابق وزیراعظم نواز شریف کی شکھ پورا میں ضبط شدہ جائدات نیلام کرنے کا فیصلہ نیلامی کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا فیصل ایدی کو فلسطین کا ویزا مل گیا سربراہ ایدی فاؤنڈیشن کہتے ہیں مصر کے ویزے کا انتظار کر رہا ہوں ہم فلسطینی بھائیوں کی ہر ممکن مدد کریں گے گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج یہ اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کرونا وارث سے مزید 135 افراد دم توڑ گئے اب تک انیس ہزار سات سو باون امبات ہو چکی چوبیس گھنٹے کے دوران دو ہزار پانس سو چھاسٹ نئے مریض سامنے آ گئے مزید جانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول آتھارٹی کے مطابق کرونا کے تیس سو لہر کے جھٹکے جاری ہیں ملک بھر میں کرونا مریضوں کی تعداد بڑھ کر آٹھ لاکھ بیاسی ہزار نو سو اٹھائیس ہو گئی جن میں سے ایکٹیف کیسز سرسٹھ ہزار چھے سو پینسٹ ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران آنتیس ہزار آٹھ سو ایک ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے دو ہزار پانس سو چھاسٹ مصبت آئے چار ہزار تین سو ایک سٹھ مریضوں کی حالت تشویشناک ہے مصبت کیسز کی شرحہ آٹھ اشاریہ چھے ایک پیسٹ ریکارڈ کی گئی انزی اوسی کے مطابق اب تک سات لاکھ پچانوے ہزار پانس سو گیارہ مریض کرونا کو شکست دے چکے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں دو ہزار نو سو نو سو نو سو مریض سے احتیاب ہوئے ہیں آداد و شمار کے مطابق پنجاب میں تین لاکھ اٹھائیس ہزار سات سو پچھتر سن میں دو لاکھ ننانوے ہزار نو سو تیرہ کے پی کے میں ایک لاکھ ستائیس ہزار دو سو چوبیس اسلام آباد میں اوناسی ہزار تین سو اکتر کرونا کیسز رپورٹ ہوئے ہیں وزیراعظم عمران خان نے ترسیلات زر میں اضافے پر سمندر پار پاکستانیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ترسیلات زر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچتے ہوئے دو اشاریہ آٹھ ارب ڈالر رہی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیراعظم عمران خان نے ترسیلات زر میں اضافے پر سمندر پار پاکستانیوں کا شکریہ ادا کیا ہے ٹویٹر پر جاری بیان میں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ میرا ہمیشہ سے اعتقاد رہا ہے کہ سمندر پار پاکستانی ہمارا عظیم ترین اساسہ ہیں وزیراعظم نے بتایا کہ اپریل میں آپ کی ترسیلات زر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچتے ہوئے دو اشاریہ آٹھ ارب ڈالر رہی مالی سال دوہزار اکیس کے پہلے دس ماہ کے دوران چوبیس اشاریہ دو ارب ڈالر بھیجوا کر آپ نے پورے مالی سال دوہزار بیس کا ریکارڈ توڑ دیا وزیراعظم نے کہا کہ نئے پاکستان پر اعتماد پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں وزیراعظم کے نمائندہ خصوصی حافظ تاہر اشرفی کی جانب سے اکیس مئی کو پاکستان میں فلسطینیوں کا ساتھ دینے کے لیے یوم یکجہتی فلسطین منانے کا اعلان کیا گیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیراعظم کے نمائندہ خصوصی حافظ تاہر اشرفی کی جانب سے اکیس مئی کو پاکستان میں فلسطینیوں کا ساتھ دینے کے لیے یوم یکجہتی فلسطین منانے کا اعلان کیا گیا ہے حافظ تاہر اشرفی نے اپنی پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ فلسطینیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وزیراعظم کا ویجن ہے کہ ہم امت مسلمہ کو متحد کریں وزیر خارجہ پورے پاکستان کی ترجمانی کریں گے انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل مسلسل عورتوں اور بچوں کو نشانہ بنا رہا ہے مسجد اکسا پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا فلسطینی سفیر کے ساتھ آج ملاقات کی ہے علامہ حافظ تاہر اشرفی کا کہنا تھا کہ پاکستان مسلم امہ کے حوالے سے کردار ادا کرتا رہے گا کشمیر اور فلسطین امت مسلمہ کے مسائل ہیں پاکستان کے سامنے سیس فائل کا مسئلہ پہلے ہے حافظ تاہر اشرفی نے کہا ہے کہ شاہ محمود ترکی میں ہیں اور وہاں سے اقوام متحدہ جائیں گے سابق وزیراعظم نواز شریف کی شیخ اپورا میں ضبط شدہ جائداتیں بیس مئی کو نیلام کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے دوسری طرف ڈی سی شیخ اپورا کی بولی کے لیے تاریخ مقرر کرنے کے فیصلے کو عدالت آلیہ میں چیلنج کر دیا گیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں سابق وزیراعظم نواز شریف کی شیخ اپورا میں ضبط شدہ جائداتیں بیس مئی کو نیلام کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس حوالے سے ڈی سی شیخ اپورا نے بولی کی تاریخ بیس مئی مقرر کر دی ہے دوسری جانب ڈی سی شیخ اپورا کی بولی کے لیے تاریخ مقرر کرنے کے فیصلے کو اس نامعباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے درخواست گزار اشرف ملک کا کہنا ہے کہ شیخ اپورا کی اٹھاسی کنال آرازی نواز شریف سے خرید چکا ہوں نواز شریف کو پچھتر میلین روپے کی ادائیگی بھی کی جا چکی ہے تاہم نواز شریف کی گرفتاری کے باعث سیل ڈیٹ پر عمل درامت نہ ہو سکا سیل ڈیٹ پر عمل درامت کے لیے سیول کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے لہٰذا ڈی سی شیخ اپورا کو ذرعی آرازی کی نیلامی سے رکھا جائے سربرا عیدی فاؤنڈیشن نے فلسطین کے ویزے کے حصول کے بعد مصر کی ویزے کے لیے رجوع کر لیا مصر کا ویزہ ملتے ہی فیصل عیدی اپنی ٹیم کے ہمراہ فلسطین بھائیوں کی امداد کے لیے فلسطین روانہ ہوں گے مسیح چاندتے ہیں اس رپورٹ میں دکھی انسانیت کے خدمت سے سرشار عیدی فاؤنڈیشن کے سربراہ فیصل عیدی اپنی چھے رکھنی ٹیم کے ہمراہ فلسطینی بھائیوں کی امداد کے لیے فلسطین روانگی کے لیے تیار ہیں اس زمن میں فیصل عیدی کی جانب سے ویزے کے لیے فلسطینی سفارت خانے سے رابطہ کیا گیا جس کے بعد انہیں فلسطین کا ویزہ مل گیا عیدی فاؤنڈیشن کی تاریخ رہی ہے ہم نے ہمیشہ کام کیا ہے عیدی صاحب نے لبنان میں جب لڑائی چل رہی تھی اسرائیل اور لبنان کی تو عیدی صاحب خود وہاں موجود تھے اور اپنی موجودگی میں انہوں نے بہت سارا کام کیا اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم دو ہزار گیارہ مجھے یاد آتا ہے کہ ہم گئے تھے شام بھی نہیں مصر گئے تھے اور وہاں سے ہم نے کافی کوشش کی گزہ میں جانے کی جب دو ہزار گیارہ کی لڑائی چل رہی تھی لیکن ہمیں اجازت نہیں دی گئی اور عیدی صاحب کے ساتھ ہم مختلف جنگوں پہ جاتے رہے ہیں علاوہ عظی فیصل ایدی نے مصر کے ویزے کے لیے بھی رجوع کر دیا ہے اور اب انہیں مصر کے ویزے کا انتظار ہے کیونکہ فیصل ایدی اپنے ہمراہ امدادی سامان نہیں لے کر جا رہے فلسطینی ایمبیسی نے ہمیں جو ہے وہ ویزا ایشو کر دیا ہے اور وہ کافی کوپریٹیو ہے اور کافی جو ہے وہ مشکول ہے ہمارے اور ہمارا مکمل طور پر ساتھ دے رہے ہیں اور مصری ایمبیسی سے جو ہے وہ ہماری باکچیت ان کے تھرو ہی چل گئی ہے فلسطینی ایمبیسی کے تھرو اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے اور اب کل جو ہے وہ مصری ایمبیسی ہمیں امید ہے کہ ویزا دے دی گی تو ہماری کل ہی جو ہے وہ ہمراہ بنا ہو جائیں گے یا پرسو میکس فیصل ایدی کا کہنا ہے کہ وہ امدادی سامان کی تمام خریداری مصر سے کریں گے فیصل ایدی کا کہنا تھا کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کی ہر طرح سے مدد کریں گے جبکہ مزید رضاکار کی ضرورت پیش آنے پر پاکستان سے مزید رضاکار طلب کیے جائیں گے فیصل ایدی کا مزید کہنا تھا ہمارے ساتھ کچھ اندادی بارکارکن ہوں گے ڈاکٹرز ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے اگلی ٹیم میں ہمیں اگر ڈاکٹرز کی ضرورت پری تو ہم ڈاکٹرز بھی موسیقی